اسلام علیکم آج کیا پروگرام ایشو یہ ہے بڑا مزیدار ہے پاکستان کے ایک ممتاز شخصیت گرینڈ ماسٹر اشرف تائی صاحب کے حوالے سے ایک بیان انہوں نے دیا کسی نے جا کے پوچھا جی آپ وہ فائٹ ہار گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ فائٹیں فکس ہوتی ہیں جو کہ ہار جیت پہلے سے تیہ ہوتی ہے پیسے ہارنے والے کو پیسے ملتے ہیں زیادہ جیتنے والے کو کم ملتے ہیں کیونکہ اسے ٹائٹل مل رہا ہوتا ہے اور دنیا میں چھوٹی سی بھی اکل کسی میں ہے اور سپورٹس سے تعلق ہے تو اسے پتہ ہے کہ کچھ سپورٹس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں اپنے قومی عزازات کے لیے چیمپینشپس ہو رہی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کمرشل سپورٹس یہ جو ریسلنگ ہم دیکھتے ہیں جی بڑے خون نکل آئے جمپیں لگ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو پر گر رہی ہیں یہ سارا کمرشل اور انٹرٹینمنٹ ہے یہ اس طرح کی وہ جو قومی عزازات جیتنے والی اور وہ جو اولمپکس ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہیں کچھ فائٹس نمائشی فائٹس ہوتی ہیں کس سے نہیں پتا لیکن میڈیا نے اس بات کو اطراف کر لیا جرم کر لیا پاکستان کا نام ڈبو دیا اوہ بھائی جس بندے نے بیس لاکھ آدمیوں کو بیس لاکھ لوگوں کو رستے پہ ڈالا ہے سپورٹ سکھائی ہے حوصلہ ہمت کرج دی ہے نیک بنائے اس پہ اٹھ کے آگئے ہو پھر وہ جو ایک کوئی گھریلو ناچاکی سے فائدہ اٹھا کے بیوی کے بیانات اچھال رہے ہو حد ہوتی ہے غیر سنجیدگی اب میں یہاں پہ بیٹھ کے مجھے تمام چینلز کے تقریباً آلموسٹ آلموس تمام چینل کے مالکان سے لے کر اینکرز تک کے کچھے چٹھوں کا پتہ ہے کس کو گھر میں جوتیاں پڑتی ہیں کس مالک نے کس چینل کے مالک نے کس اینکر کے ساتھ لیڈی خاتون اینکر کے ساتھ کس کو طلاق دلوائی کس کو دبائی لے کے گیا کس کو ہوتلوں میں رکھا کس کو علیہ دا گھر لے کے ساری ہمیں سب کو پتہ ہے یہ صرف مجھے نہیں یہ عام ہیں چیزیں لیکن اب پھر ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے مبشل حکمان میں طبیعت صاف کی شکیل و رمان مقدمے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا حامد میر کو اس بات پہ گولی لگ گئی کہ بھائی کسی وقت تو بھائی چھوڑ دو ملک کو کبھی بنگلہ دیش سے لے کے انام آتے ہو کبھی کہیں آتے ہو کوئی ٹلٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام اپنا دکھا دیا پورے ملک میں بیٹھ کے فانڈ یہ ہے وہ پھر ابھی عامر لیاقت نے اٹھ کے جو آشر کر دیا ہے کتے ہو کتے اتنا اچھا ایمیج تھا جنگ گروپ کا لگتا تھا کہ کوئی قد آور ایک امپائر ہے صحافت جنرلزم کا ایک پورا زمانہ ہے ٹکے کی ویلیو نہیں ایمیج رہ گیا تحریک انصاف نے کھڑے ہو کے عمران خان کی قیادت میں گالیاں دی ہیں بندے کو چیزیں بنائیں باقاعدہ جیو کے رپورٹرز کے ساتھ وہ جو ہے بیچارہ ایک تتلہ سے بولتا ہے اس کے کیا کیا اس کے ساتھ یہ اسی طرح روز نامہ دن کمال وہ بیچارہ ویسے اپسٹ ہے وہ اس کے طرح ویسے وہ صادق یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ ذنی طور پہ ویسے اس ٹیومر ہے اب کیا کہے ایک بیمار مریض آنے یعنی اس طرح کے لوگ قبضہ گروپ جو چھیننے والے نجائس یہ سارے بنا ہوا ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے کو اب مار رہے ہیں ایک بول چینل آیا تھا کسی شریف آدمی نے باہر سے رپورٹیں بنا بنو کہ پانامہ پہ تو کچھ نہیں ہو رہا اس پہ شریف آدمی کو اتنے لوگوں کا رزق چلنا تھا صحافیوں کو نوکریاں ملنی تھی عزت دے رہا تھا وہ ایک پین کو ایک ڈرائیور کو عزت دے رہا تھا مل ملا کے اسے جیل میں ڈال دیا کریمنلز تو یہ یہ سارا کچھ تو آپ ہیں تو جتنی فرستیں ہیں اگر یہ اس طرح کی بگواسیات بند نہ کی گئی تو سوشل میڈیا پورا یہ ساری فرستیں نکالے گا کہ کس کا کس سے کیا ہے کس نے کیا کیا اتنی دڑتے ہیں نا پہلے سب کو جی سوشل میڈیا بدتمیز ہے گالیاں دیتے ہیں وہ سچا ہے بدتمیز نہیں ہے وہ تمہارے کچھے چٹھے پیرلل ایک میڈیا آگیا کہ تم لوگ وہاں اچھالتے جھوٹ بولتے ہو وہ سارا جھوٹ نکال دیتے ہیں تو ایک یہ پاکستان دشمنی ہے کہ پاکستان کی کتنی ایک سلیبرٹی ہے ایک ایک معزز آدمی ہے اس نے بیان کو تروڑ مروڑ کے ریٹنگ کے چکر جو چھوندر باندر کے ہاتھ اس طرح ماچس والی بات ہے کہ لگے جا آپ بیمیں مل گئی ہیں کیمرے مل گئی ہیں چونکہ مالے کو تم لوگ جو رپورٹنگ کر رہے ہو پروڈیوسر بنی ہو تو بغیر یہ سوچے کہ کس بات کا معاشرے پہ کیا اثر ہوگا شروع ہو جاتے ہیں بیمار کر کے رکھ دیا اب لوگ خود کہتے ہیں ہم تو یہ نیوز چینل دیکھ دیکھ کے زینی مریض ہو گئے اور ہر وقت ملک میں ایک انارکی ایک کیوس کی فضاء پیدا کی ہوئی ہے اور ہمیں تو یہ بھی پتا کہ کس نے اس بات کے بھی پیسے لے لیے اور یہ سارے ڈرامے ہمیں پتا ہے یہ بند کریں آپ نہیں تو پھر یہاں پہ ایسی کتے کتے ہوگی دس بیس لاکھ بندہ جب گالی دے گا تو دھمک اس کی بڑی آتی ہے جب مل کے گالیاں دیتے ہیں نا لوگ عوام جنتہ لوگ مل کے تو آپ مربانی کریں کچھ اپنے آپ کو لگام ڈالیں وہ بچارے ابسار عالم صاحب کھپ گئے نوٹس دے دے کے پیمرہ والے آپ لوگ باز ہی نہیں آتے